ہیلو فرینڈز مائی نمیز محمد فرمان اور میں آپ سبی کا یونک سکت پوائنٹ چینل پر بہت بہت سواغت کرتا ہوں فرینڈز ہم نے پچھلی دو ویڈیو میں جنن کے وارے میں جانا تھا جنن کتنے پرکار کا ہوتا ہے لینگی جنن کیا ہوتا ہے الینگی جنن کیا ہوتا ہے ہم نے الینگی جنن کے پرکار پڑھے تھی ہم نے پڑھا تھا کوشک ویبازن پڑھا تھا اور بھی بہت ساری باتیں پڑھے تھی آج کی اس ویڈیو کو ہمارا ٹوپک ہے لینگی جنن سیکسوال ریپروڈکشن اب ہم لینگی جنن کو ڈیٹیل مصرمین آنیں گے لینگی جنن کیا ہوتا ہے اس میں کون کون سی گھٹنائیں ہوتی ہیں فرینڈز اس سے پہلے میں آپ سے کہنا جاؤں گا کہ آپ میری ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک کریں زیادہ زیادہ شیئر کریں اور کمنٹ کریں ٹھیک ہے فرینڈز چلیے شروع کرتے ہیں آج کا ہمارا ٹوپک لینگی جنن فرینڈز میں نے آپ کو لینگی جنن میں پچھلی کوئی ویڈیو بتایا تھا کہ لینگی جنن لینگی جنن میں دو بپرید جنکوں کی عابشتہ ہوتی ہے ایک آپ کا نر جنک اور ایک آپ کا مادہ جنک ایک آپ کا ہوتا ہے نر اور ایک ہوتا ہے مادہ ایک نر ہوتا ہے ایک مادہ ہوتا ہے ان سے بنتے ہیں یگمک یہ آپ کے یگمک بن گئے یہ ہوتے ہیں آگوڑت ان کے اندر ہمارا ارد ستری بھی بھاجن ہوتا ہے یہ میں نے آپ کو بتاتی ہے تھا ارد ستری بھی بھاجن کیا ہوتا ہے ارد ستری ارد ستری بھاجن ہوگا اور اس سے کیا بنیں گے آپ کے یگمک بن جائیں گے جو کیسے ہوتے ہیں آگوڑت ہوتے ہیں ایسے ہی نر میں آپ کا آگوڑت ارد ستری بھاجن ہوگا اور آپ کا کیا بن جائیں گے یگمک وہ بھی آگوڑت یگمک یہ یگمک آپس میں فیوز کر کر جڑ کر سلائت ہو کر بناتے ہیں آپ کا یگمک جو کی آپ کا دوئی گلت ہوتا ہے دونوں کے نر کے اور مادہ کے یگمک آپس میں ملیں گے اور بنائیں گے یگمک یگم رج کیسے ہوتا ہے دوئی گلت ہوتا ہے یہاں تک ہم نے بات کر لی تھی اب ہم ڈیٹیلز میں جا لیں گے کہ اس میں مادہ کے انمادہ اور نر مادہ کا جب یگم رج ملتا ہے جس کو ہم نیسے چن کے قریہ بولتے ہیں اس کے اندر کون کون سی گھٹنائے ہوتی ہیں لہنگی جنر کے اندر کتنی گھٹنائے ہوتی ہیں اور لہنگی جنر ہوتا کیا ہے اس کے بارے میں ہم اب ڈیٹیلز میں ڈسکس کریں گے اس کے اندر لکھیں گے جب جنر پرکریہ میں دو بپریت جنر بھاگ لیتے ہیں تو اسے لہنگی جنر کہتے ہیں اس میں ارد ستری بیبھاجن ہوتا ہے اس کے فلسوروپ نر یگمک ایو مادہ یگمک بنتے ہیں جن کے سنی اوجن سے بنے یگمنج کے دوارا نیا جیب بنتا ہے لہنگی جنر میں سبھی سنطان اپنے جنکوں کے سمان نہیں ہوتی ہیں لہنگی جنر کی قریہ میں ادھک سمیں لگتا ہے اوکے فرینکس اس میں نوٹ کریں گے ہم جب جنر پرکریہ میں جب جنر پرکریہ میں دو بھاگ لیتے ہیں بھاگ لیتے ہیں اسے لینگک جنر کہتی ہے اس میں ارد ستری بھی بھاگن ہوتا ہے اس میں ارد ستری بیبھا جن دوارا نر یگمک اے وم مادا یگمک بنتے ہیں کیا ہوگا لینگک جنر میں کیا ہوتا ہے ارد ستری بیبھا جن ارد ستری بیبھا جن کا مطلب ہے اس میں جو گڑھ ستر ہوتے ہیں وہ آدھے آدھے ہو جاتے ہیں جو ان کے نر یگمک بنتے ہیں نر یگمک کو بولتے ہیں شکرالو ان کے جو نر یگمک نر یگمک کا جو شکرالو ہوگا ان کا کیا ہوگا ان میں جو گڑھ ستر کی سنکھیا ہوگی وہ کیسی ہوگی ارد ستری یعنی کی آدھی آدھی ہوگی اس میں نر یگمک بھی گڑھ ستر آدھی ہوں گے مادا یگمک بھی گڑھ ستر آدھی ہوں گے اوکے فرینڈز بنتے ہیں ان یگمک سیوجن سے بھروڑ بنتا ہے یہ جب یگمک مل دائیں گے تو کیا بنے گا ہمارا بھروڑ بن جائے گا بھروڑ بکسٹ ہو کر نیا جیب بناتا ہے اوکے فرینڈز اب آگے لکھیں گے لینگنگ جنن میں بنی سنطان اپنے جنکوں کے سمان نہیں ہوتی ہے لینگنگ جنن میں بنی سنطان اپنے جنکوں کے سمان نہیں ہوتی ہے لینگنگ جنن کی کریہ لینگنگ جنن کی کریہ لینگنگ جنن کی کریہ میں ادھک سمی لگتا ہے اوکے فرینڈز اب دیکھیں ہم پڑھ رہے ہیں لینگنگ جنن لینگنگ کو انگلز میں بولتے ہیں سیکس وال ری پروڈکشن لینگ جنن میں ہم نے پچھلی ویڈیو میں بھی پڑھاتا کہ لینگ جنن وہ جنن ہوتا ہے جس میں دو بپریت جن بھاگ لیتے ہیں ایک آپ کا نر ہوتا ہے دوسرا آپ کا مادہ ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے نر سے نریگمک بنتا ہے جس کو ہم سکرادو کہتے ہیں اور مادہ سے مادہ یگمک بنتا ہے جس کو ہم انڈالو کہتے ہیں یہ سکرادو اور انڈالو جو بنتے ہیں ان کے اندر ارد ستری بھاجن ہوتا ہے ارد ستری بھاجن کا مطلب ہے ان میں جب یہ نریگمک تب آپ بنتا ہے بھون یگمناج بولتے ہیں اس کو یگمناج بنتا ہے بکسیت ہو کر آپ نیا جیب بناتا ہے اور جو آپ لینگ جنن ہوتا ہے اور اس میں جو سنتان بنتی ہے وہ اپنے جنکوں کے سمان نہیں ہوتی ہے لینگ جنن میں جو سنتان بنے گی وہ اپنے جنکوں کے سمان نہیں ہوگی تھوڑے کرکٹر ہوں گے تھوڑے کرکٹر اپنے نرکے لے گیا اور تھوڑے کرکٹر اس کے اندر ماد آکے ہوں گے لیکن جیسے کہ جن میں اپنے جن سمان ہوتی تھی ایسی نہیں ہوتی ہے اور جو آپ لینگ جن ہے اس میں ادھک سمجھ لگتا ہے لینگ لینگ جن دیکھ یہ آپ کا ایک نر ہے اور یہ ماد ہے لینگ جن تب ہی کلاتا جب آپ اس میں دو بپری تھو ایک نر ہو ایک ماد ہو سب سے پہلے نر کے اندر گوڑی سوطر کی سنگی کتنی ہوگی 2N ہوگی اور ماد کے اندر کتنی ہوگی 2N ہوگی ان کے اندر نر یگمک اور آپ کے ماد سے ماد یگمک نر سے نر یگمک بنتا ہے اور ماد یگمک بنتا ہے تو یہ جو آپ نر یگمک اور ماد یگمک بننا ہے اس میں بی بھاجن ہو رہا ہوگا وہ آپ ارد سوطری بی بھاجن ہوگا ان کے اندر جو بی بھاجن ہوگا وہ کیسے بی آدھے ہو جائیں یعنی آپ n ہو جائے گا ایسی یہاں پر آپ کے نر میں کتنے گھر سوطر آئیں گے آپ کے n آئیں ٹھیک نر میں عرد سوطری بھاجن ہوگا گھر یگمک بن گیا اس میں گھر سوطر سن کیا این ماد ماد سوطری بھاجن ہو ماد یگمک بن کیا این دیکھو نر یگمک کو بولتے شکر آڑو اور ماد یگمک کو بولتے ہیں ان ڈاڑو یا ان ڈا ٹھیک ہے اب بعد میں کیا ہوگا بعد میں یہ نر یگمک ماد یگمک سے کیا کرے گا جڑے گا سل لئی دھو جس کو ہم بولتے نی سی چن کی جس کو آگ ڈس کریں گے نر یگمک ماد یگمک کے ساتھ کیا ہوتا ہے سل لئی ہو جاتا ہے یہ نر یگمک ماد یگمک سے کیا کرے گا سل لئی ہو جائے گا یہ یہ آگوڑیت ہے اس میں گرس ستری سن کیا سمال این اس میں ستری سن کیا این تو یا آپ اس میں جب جڑیں گے تو یہ گرس ستری میں کتنے ہوں گے این اور این ہو جائیں گے نر یگمک ملنے سے آپ کیا بنتا ہے یگمانج بنتا ہے یگمانج اور یگمانج کے اندر گرس ستری سن کی ہو جاتی ہے آپ کی 2 این دیکھیں فرینڈ آپ کے نر یگمک میں اور مہدہ یگمک جب بنتے ہیں تو اس میں جو بیبھاجن ہوتا ہے وہ ارد ستری بیبھاجن ہوتا ہے اس کے اندر جو آپ یگمانج بنے گا جب یہ بکست ہوگا اور اس کے بکست ہونے سے نئی سنتان بنے ہوگی تو اس کے اندر جو گڑھ ہوں گے اس کے اندر جو خوبیاں ہوں گی وہ کچھ خوبیاں اس کے نر کے ہوں گی اور آدھے خوبیاں آدھے گڑھ اس کے مہدہ کے ہوں گے اس لیے لینگ جنن میں جو آپ کے سنتان بنتی ہے وہ اپنے جن کو کے سمان نہیں ہوتی ہے اگر نہیں سمجھ میں آیا تو ویڈیو کو دوبارہ سا لائیے اور پھر سمجھ میں آج آئے گا اور پھر بھی سمجھ میں نہیں آئے تو کومنٹ کر مجھ بتائیے میں دوبارہ سا آپ کو explain کر دوں ہم لائنگ جن پڑھ لیا کیا ہوتا ہے اب اس میں پڑھیں گے ہم لائنگ جن میں ہونی والی گھٹ آئے 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 اگلی ہیڈنگ ہماری آئے 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 لائنگ آئے 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 جن میں ہونی والی گھٹ آئے دیکھئے فرینڈز اب ہم پڑھ روپ سے تین گھٹ آئے ہوں گی پہلی گھٹ آئے جس کو بولتے نسی چن پورب گھٹ پہلی گھٹ 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 جو آپ کی یہ نیسیچن پور گھٹنا ہے اس میں دو گھٹنا ہے ہوتی جو ہمارا نیسیچن پور گھٹنا ہے اس میں کتنی گھٹنا ہوں گی دو گھٹنا پہلی گھٹنا ہوئی آپ کی یگمک جنن جس میں آپ کے یگمک بنیں گے پہلی گھٹنا کیا ہوتی ہے نیسیچن پور گھٹنا میں پہلی گھٹنا ہے آپ کی یگمکوں کا جنن اور دوسری گھٹنا ہے آپ کی یگمکوں کا استنان ترہ پہلی گھٹنا لیکھیں گے ہم فرسٹ نسیچن پورپ گھٹنا میں کتنی گھٹنا ہی ہوتی دو گھٹنا جس کی آپ کی گھٹنا ہے پہلی گھٹنا ہے آپ کی یگمک جنن پہلی گھٹنا ہے آپ کی یگمک جنن یگمک جنن مطلب یگمکوں کا بننا یگمک کون کون سے آپ کے نر یگمک اور مادہ یگمک آپ کا نر یگمک کس طریقے سے بنے گا آپ کا مادہ یگمک کس طریقے سے بنے گا ٹیک ہے اس کے بارے پڑھیں گے اس میں لکھیں گے یگمک بننے کی پرکریا کو یگمک جنن کیا ہوتا ہے آپ کا ارد سوطری بیبھاجن ہوتا ہے بیبھاجن سنکھیا آدھی ہو جاتی ہے جب آپ کے نر یگمک اور مادہ یگمک بنے گے تو اس میں جو گھر سوطر ہوں گے وہ کیسے ہوں گے آدھی آدھی ہوں گے نر یگمک کو سکرانو اور مادہ یگمک کو انڈارو ہوں گے یہ تو ہم پہلی جان چکے ہیں ٹیک ہے اب ہم کچھ لکھتے ہیں کچھ پودھو اور جنتووں میں کتنے کتنے گھر سوطر ہوتے ہیں کچھ پودھو ایو ایم جنتووں میں گھر سوطروں کی سنکھیا کچھ پودھو ایو ایم جنتووں میں گھر سوطروں کی سنکھیا سب سے پہلے آپ کا آتا ہے گھرے لوں مکھی جو گھر میں جو مکھیاں ہوتی ہیں اس میں کتنے گھر سوطر ہوتے ہیں پھر آپ کا آتا ہے دھان پھر ہے آپ کا سیب پھر ہے تتلی اس کے بعد ہے آپ کا منس سے پھر ہے آپ کا ہپلو ٹیپ ہپلو ٹیپلس اس کے بعد ہے آپ کا اسکیریس میلانیتا اس کے لیس میلانیتا اس کے لیس میلانیتا آپ کے گھرے لوں مکھیوں میں ہوتے ہیں گھر سوطر کی سنکھیاں ہوتی ہے بارہ اور آپ کا جو دھان کا پودا ہوتا ہے اس میں ہوتی ہے چوبیس آپ کے سیب میں ہوتی ہے چونتیس اور تتلیوں میں گھر سوطر کی سنکھیاں ہوتی ہے تین سو اسی اور منس سے میں تو ہوتی ہے آپ سب کو پتا ہوگا ہمارے اندر کتنے ہوتے ہیں فورٹی سکس چھایالیس ہپلو ٹیپلس میں ہوتے ہیں چار اور آپ کے ایس کیریس میلانیتا میں ہوتے ہیں اٹھائیس کتنے ہوتے ہیں اٹھائیس آپ کے جتنے بھی پودے ہیں اس میں سب سے کم گھر سوطر جو پائے جاتے ہیں وہ آپ کے ہپلو ٹیپلس میں پائے جاتے ہیں سب سے کم گھر سوطر کی سنکھیاں اگر پادکو میں کسی میں ہے تو وہ آپ کا ایکزامپل ہے ہپلو ٹیپلس اور سب سے کم گھر سوطر کی سنکھیاں اگر جنتووں میں ہے تو وہ آپ کا ایکزامپل ہے اس کے ریز میلانیتا اس کے ریز میلانیتا اوکے فرینڈز ہم نے یگمک جنرل دیکھ لیا دیکھ لیا اب اس کا بات دیکھتے ہم یگمکوں کے پرکار types of gamit یگمک کو انگلز میں بولتے ہیں gamits types of gamit یگمک جو ہوتے ہیں وہ آپ کے دو پرکار کے ہوتے ہیں پہلا ہوتا ہے آپ کا سم یگمک کی جس کو انگلز میں بولتے ہیں homogex اور دوسرا ہوتا ہے آپ کا بسم یگمک کی ٹھیک ہے جس کو بولتے ہیں heteroges سم یگمک کی کون ہوتے ہیں جب نر ایم مادہ کے یگمک اکار کی روپ سے پورن تیا سمان ہو انہیں سم یگمک کی کہتے ہیں نر ایم مادہ کے یگمک اکار کی روپ سے مطلب ان کا size جو ہونا چاہیے وہ equal ہونا چاہیے ان کا size کیسا ہو برابر ہو ان کا size دیکھنے میں کیسا ہونا چاہیے بلکل برابر ہونا چاہیے تو ان کو بولتے ہیں سم یگمکی ان کا ایکزمپل ہے آپ کا کلے مائی ڈو مناس کون ایکزمپل ہے اس کا کلے مائی ڈو مناس جو ہے آپ کے اس کے نر اور مادہ دونوں کے جو یگمک ہوتے ہیں وہ پونتیا اکارکی روپ سے سمان ہوتے ہیں جیسے کہ مال لیجی آپ کا ایک یہ نر یگمک ہے دوسرا آپ کا یہ مادہ یگمک ہے ان کا اکارکی روپ سے پونتیا بلکل کیسے ہونے چاہیے سمان ہونے چاہیے تب ہی وہ آپ کے کیا کہلاتے ہیں سمی یگمکی کہلاتے ہیں اگلی آتا ہے ہمارا دوسرا پرکار ہے یگمک کا جو دوسرا پرکار ہے وہ ہے آپ کا بسم یگمکی جس کو انگلز میں بولتے ہیں ہیٹرو جائگاس دوسرا پرکار ہے آپ کا بسم یگمکی اس کو انگلز میں بولتے ہیں ہیٹرو جائگاس ٹھیک ہے فرائنڈز اس کے اندر لکھیں گے جب نر ایو مادہ یگمک آسامان ہوتے ہیں انہیں بسم یگمکی کہتے ہیں نر یگمک کا آکار نر یگمک کا آکار چھوٹا تو تھا مادہ یگمک کا آکار بڑا ہوتا ہے نر یگمک کو سکرانو تو تھا مادہ یگمک کو انڈالو کہتے ہیں بسم یگمکی کون ہوتے ہیں ایسے یگمک جن میں نر اور مادہ دونوں کا آکار کی روپ سے کہنے ہو کیسے ہونے چاہیے ہیں آسامان ہونے چاہیے ہیں ان کا سائج کیسے ہونے چاہیے ہیں الگ الگ ہونا چاہیے ہیں آپ کے نر کا یگمک کا سائج الگ ہو اور مادہ کی یگمک کا سائج الگ ہو تو ان کو بولتے ہیں بسم یگمکی اس میں کیا ہوتا ہے آپ کے نر کا یگمک جو ہوتا ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے اور مادہ کا یگمک جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے بڑا ہوتا ہے تو نر یگمک کو بولتے ہیں سکرارو اور مادہ یگمک کو بولتے ہیں انڈارو ٹھیک ہے فرینڈس اس کے اندر لکھیں گے جب نر ایوم مادہ یگمک یگمکوں کا آقار آسمان ہوتا ہے تو انہیں بسم یگمہ کی کہتے ہیں کہتے ہیں انہیں بسم یگمہ کی کہتے ہیں اور بسم یگمہ کی میں کیا ہوتا ہے ان میں نری یگمہ چھوٹا ایوام مادہ یگمہ بڑا ہوتا ہے کیا ہوگا بسم یگمہ کی میں مطلب ہیٹر جائے گا اس میں جب نر ایوام مادہ یگمہ یگمہ کی کا آکار آسمان ہوتا ہے یعنی کہ ایسے مادہ اور ایسا نر یگمہ ہو جن کا آکار کیسا ہو آسمان ہو دکھنے میں وہ ایک ہی جیسے نہیں ہوں تو ان کو بولتے ہیں بسم یگمہ کی اور اس میں کیا ہوتا ہے آپ کا نر یگمہ جو ہوتا ہے وہ مادہ یگمہ سے چھوٹا ہوتا ہے اس کا ادھارن کیا ہوگا اس کا ادھارن آپ کا ہوگا منشے ادھارن میں اگر آپ لکھنے چاہیں تو لکھ لیجئے منشے منشے میں کیا ہوتا ہے منشے میں جو نر یگمہ ہوتا ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے اور جو مادہ یگمہ ہوتا ہے وہ آپ کا بڑا ہوتا ہے اوکے فرینکس ہم نے پڑھ لیا کیا پڑھا ہم نے یگمہ کے پرکار یگمہ کتنے پرکار کے پڑھے ہم نے دو پرکار کے ایک وہ جن کو ہم سمیگمکی کہتے ہیں انگلیس میں homo gigas اور ایک وہ جس کو ہم بسمیگمکی کہتے ہیں اور انگلیس میں اس کو heterogigas بولتے ہیں سمیگمکی وہ ہوتے ہیں جس میں مادہیگمک اور نریگمک اکاری کی روک سے کیا ہوتے ہیں آپ کے سمان ہوتے ہیں اور اس کا ایکزمپل ہم نے دکھا تھا kunle my domناس اور دوسرا پڑا ہم نے بسمیگمکی بسمیگمکی یعنی ہیترو جائگس وہ ہوتے ہیں جن کے مادہ اور نر یگمکوں کا آکار جو ہو وہ سمان نہیں ہو اور ان میں جو نر یگمکوں کا ہوتا ہے وہ مادہ یگمک سے چھوٹا ہوتا ہے نر یگمکوں کیا بولتے ہیں ہم شکرالو بولتے ہیں اور مادہ یگمک وہ انڈالو یا انڈا بولتے ہیں ٹک ہے اور اس کا ایکزامپل ہم نے دیکھ لیا ہے منو سے اوکے فرینڈز اس کے بعد ہمارا اگلا ٹوپک آتا ہے اس کے بعد ہمارا اگلا ٹوپک آتا ہے یگمکوں کا استحنانتران ہم یہ کیا پڑھ لیتے ہم پڑھ لیتے آپ کا نشیچن پور گھٹنا نشیچن پور گھٹنا میں ہم نے دو گھٹنا ہی پڑھی تھی ایک تو آپ کا ہوتا تھا یگمکو کا جنن جو کہ ہم نے پڑھ لیا اور دوسرا تھا یگمکو کا استعنانتر جو کہ ہم پڑھیں گے اب ہمارا اگلا جو اس کا آپ کے جو نشیچن پور گھٹنا ہے اس کا جو اگلی هیڈنگ ہے وہ ہے آپ کی یگمکو کا استعنانتر transfer of gamit یگمکوں کا اسثنانترن کیا ہے آپ کے اگلی ہیڈنگ نمبر دو پہ آپ کے ہیڈنگ ہے نمبر دو یگمکوں کا اسثنانترن یگمکوں کا اسثنانترن انگلیس میں اس کو بولتے ہیں transfer of gamete اس میں کیا ہوں گے یگمکوں کا اسثنانترن میں آپ کا جو نر یگمک ہوتا ہے مادہ یگمک کے پاس transfer کر دیا جاتا ہے اس میں لکھیں گے نر یگمک تتہ مادہ یگمکوں کا قائق روپ سے ایک دوسرے کے نجدیک پہنچنا یگمک یگمک اسثنانترن کہلاتا ہے پرائیا نر یگمک گتیشیل ایبا مادہ یگمک اچل ہوتا ہے لکھیں گے اس کے اندر نر یگمک تتہ مادہ یگمک اچل ہوتا ہے تتہ مادہ یگمک یگمکو کا کائک کائک روپ سے ایک نجدیک 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 پہنچنا نر یگمک تتہ مادہ یگمکوں کے مادہ یگمکوں کا کائک روپ سے ایک دوسرے کے نجدیک پہنچنا آپ کا کیا کہلاتا ہے یگمک اسثنانترن کہلاتا ہے جس میں آپ کا جو نر یگمک ہوگا وہ پرائیا کیا ہوتے ہیں وہ گتیشیل ہوتے ہیں اور مادہ یگمک کیا ہوتے ہیں وہ اچل ہوتے ہیں نجدیک پہنچنا یگمک اسثنانترن یگمک اسثنانترن کہلاتا ہے پرائیا پرائیا مطلب جنرلی ساماننے طور پر نر یگمک گتیشیل ایبم مادہ یگمک اچل ہوتے ہیں دیکھیں فرائنڈز ہم پڑھ لے ہیں یگمکوں کا اسثنانترن اس میں ہم نے پڑھا کہ نر یگمک جتا مادہ یگمکوں کا کائک روپ سے ایک دوسرے کے نجدیک پہنچنا یگمک اسثنانترن کہلاتا ہے یعنی کہ جب آپ کے نر اور مادہ یگمک ایک دوسری کے مادہ یگمک نر یگمک جو ہوگا وہ آپ کے مادہ یگمک کے نجدیک پہنچ جائے گا اس کے پاس پہنچ جائے گا تو اس کو بولیں گے ہم یگمک اسثنانترن اس میں کیا ہوتا ہے جنرلی جو ہوتا ہے وہ آپ کا نر یگمک گتیشیل ہوتا ہے نر یگمک جو ہوتا ہے وہ گتی کرتا ہے وہ چل کر جاتا ہے اور جو مادہ یکمہ جو ہوتا ہے وہ آپ کا اچھل ہوتا ہے دیکھیں فرینڈز اب تک ہم نے آپ کے کتنے ٹوپک کور کر لیے ہم نے پڑھا شروعات کیتی ہم نے لینگیگ جنن سے سیکسوال ریپروڈکشن سیکسوال ریپروڈکشن پڑھا ہم نے اس کے بعد ہم نے اس کے اندر دیکھا کہ اس کے اندر کون کون سی گھٹنا ہی ہوتی ہے جس میں سب سے پہلی گھٹنا تھی آپ کے نیسے چن پور پہ گھٹنا گھٹنا پھر اس کے بعد دوسری گھٹنا تھی آپ کے نیسے چن پہ گھٹنا پھر تیسری گھٹنا تھی آپ کے نیسے چن پہ گھٹنا ہم نے نیسے چن پور گھٹنا میں دو پڑے تھے ایک تو پڑھا تھا ہم نے یگمکوں کا جنن اور دوسرا پڑھا تھا ہم نے یگمکوں کا استحناانتران تو ہم نے یگمکوں کی جنن بھی پڑھ لیا ہم نے یگمکوں کے پرکار بھی پڑھ لیا اس کے بعد ہم نے یگمک استحناانتران بھی پڑھ لیا اگلی کلاس میں ہم پڑھیں گے نیسے چن نیسے چن پس چکٹنا اور اس کے بعد آپ کا یہ چپٹر کمپلیٹ ہو جائے گا اس کے بعد جو آپ کا اگلا چپٹر ہے وہ ہے آپ کا پسپی پودوں میں لینگی جنن ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹ کریں اور بتائیں کہ آپ کو ویڈیو کیسے لگی اگر کوئی کمی ہو تو وہ مجھے بتائیں میں اس سے دور کرنے کی پوری سے پوری کوشش کروں گا اگر ویڈیو سمجھ میں نہیں آئے تو پھر سے دیکھیں اور پھر بھی اگر سمجھ میں نہیں آئے آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہو تو مجھے کومنٹ سیکشن میں بتائیں میں آپ کے اس ڈاؤٹ کو اچھی طرح سے ایکسپرین کر دوں گا ٹھیک ہے فرینڈز آپ کے اس پورے چپٹر کے نوٹس آپ کو اسی ویڈیو کے لنک میں نیچے ڈسکرپسن میں جو لنک ہے اس میں مل جائیں گے پوری پیڈی ایف ملے گی آپ وہاں پر جائیں لنک کو وہاں پر جائیں اور پیڈی ایف کو ڈاؤنڈ کریں اور پورے چپٹر کے نوٹس نوٹس کے لیجئے اوکی فرینڈز تینکی